اسم نکرہ اسم نکرہ اگر میں کہتا ہوں اکرم تو یہ اسم مارفہ ہے میں کہتا ہوں دریا یہ ہے اسم نکرہ میں کہتا ہوں راوی یہ اسم مارفہ ہے میں کہتا ہوں ملک یہ اسم نکرہ ہے ملک کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب میں کہوں گا پاکستان تو یہ اسم مارفہ ہے کہ پاکستان ایک ہی ہے جب میں کہوں گا شہر تو شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ اسم نکرہ ہے جب میں کہوں گا لاہور تو یہ لاہور اسم مارفہ ہے کہ یہ خاص شہر ہو جائے گا اچھے اسم نکرہ کی ایک سام اسم نکرہ کی ایک سام ہے اسم آلہ اسم سود اسم تصغیر اسم زرف اور ایک اور ہے جی اسم مکبر اچھے جی اسم آلہ اسم سود اسم تصغیر یا مصغر اسم زرف اور اسم مکبر اسم آلہ کیا ہوتا ہے یہ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے کسی بھی اوزار مشین کے نام کو ہم کہتے ہیں اسم آلہ جیسے چاکو کینچی چھری تلوار بندوق ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے یہ اسم آلہ ہیں اس کے لئے کچھ عربی اور فارسی کے نام بھی ہیں جیسے مکیاس الحرارت یعنی کہ دھرمومیٹر مسواق مکراز یعنی کہ کینچی مستر یعنی کہ رولر یا پیمانہ کلم تراش یعنی کہ چاکو یا شاپن جس کو ہم کہتے ہیں یہ کلم تراش ہے اچھے نیکس ہے اس سے اگلا ہے جی اسم سوت سوت کا مطلب ہے آواز وہ اسم نکرہ جو کسی آواز کو ظاہر کرے جیسے سائن سائن یعنی کہ ہوا کی آواز کائن کائن قوے کی آواز چھم چھم بارش کی آواز گوٹرگوں کبوتر کی آواز ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کوکو کوئل کی آواز تو یہ تمام آوازوں کو ہم کہتے ہیں اسم سوت تو سوت کا مطلب ہی آواز ہے اگلا ہمارا ہے جی اسم مسغر یا تصغیر مسغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا وہ اسم نکرہ جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے اسم تصغیر جیسے کہ دیگ سے دیگچی یعنی کہ چھوٹی دیگ باغ سے بگیچہ باغ بڑھا ہوتا ہے بگیچہ چھوٹا پیالہ سے پیالی غلیچہ چھوٹے کلین کو مغلیچہ کہتے ہیں اسی طرح بچہ سے بچونگڑا ڈبی سے ڈبیا ڈھول سے ڈھولگ یہ ہے مردوہ اسی طرح مرد سے مردوہ پگڑی مکڑا مکھ سے مکڑا یعنی کہ چہرہ اس میں تصغیر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم الفاظ کے آخر میں بڑا ڈے چھوٹی ڈی چی چھوٹی چی چے ہچا یا کاف کا اضافہ کر دیتے ہیں اس میں مکبر وہ اس میں نقرہ ہے جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے مکبر کا لفظ اکبر سے نکلا ہے مطلب بڑا پن جیسے شاہ سے شہنشاہ یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ چھوٹے توت ہوتے ہیں جو بچے کھاتے ہیں کالے کالے رنگ کے ایک ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے جو انگلی کے سائز کا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شہ توت یعنی کہ بڑا توت اس طرح تیر سے شہ تیر رگ یعنی کہ خون کی نالی رگ سے شہ رگ سوار سے شہ سوار زور سے شہ زور پر سے شہ پر یعنی کہ بڑا پر اسی طرح راج سے مہاراج یا مہاراجہ گٹھا سے گٹھڑ پتنگڑ چھتر چھتری سے چھتر کار سے شہ کار پگڑی سے پگڑ تو اس میں مقبر بنانے کے لیے چھوٹیے کی جگہ علیف کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے مکڑی سے مکڑا بعض اوقات اڑے جیسے کٹڑ شہ اور مہا کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے جیسے آپ کاج مہا کاج شہ سوار اس سے آگے ہے اس میں ظرف یہ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کر اس میں دو باتیں جگہ یا وقت جیسے دفتر سکول کارخانہ صبح شام آج کل اس کی دو اقسام ہیں ظرف مکان اور ظرف زمان مکان کا مطلب مکان یعنی کہ جگہ تو ظرف مکان اپنے مکان سے یاد رکھ جگہ وہ اس میں نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے اسے ہم کہیں گے ظرف زمان جیسے مسجد مدرسہ گھر سبزی منڈی شفاق آنا عیدگا کتو خانہ شکارگا میخانہ منزل دوسری اس میں ظرف کی قسم ہے جی ظرف زمان اس میں ظرف زمان زمان نکلے ہے زمانے سے یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے وہ اس میں کہیں گے اس میں ظرف زمان جیسے صبح شام دوپہر رات دن سال مہینہ ہفتہ منٹ سیکنڈ آج کل پرسوں اگلے سال پچھلے مہینے وغیرہ وغیرہ